نالج بلڈر میں خوش آمدید پاکستان کرکٹ بورڈ نے دو ہزار سولہ میں پاکستان سپر لیگ کا آغاز کیا ابتدائی طور پر دو ہزار بیس میں مکمل طور پر پاکستان منتقل ہونے سے پہلے دبائی میں میچز کا انعقاد کیا گیا تب سے پی ایس ایل انڈین پریمیر لیگ آئی پی ایل کے بعد دنیا کی دوسری سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ٹی بیس لیگ بن گئی ہے پاکستان کے بعد پی ایس ایل کو دیکھنے والوں کی تعداد بھارت میں ہے اس نے یہ سب کچھ دیگر بڑی ٹی بیس لیگوں میں سب سے کم عمر ہونے کے باوجود حاصل کیا ہے جس کی شروعات صرف پانچ ٹیموں سے ہوئی ہے جو اس وقت بڑھ کر صرف چھے ہو گئی ہے ٹی بیس میں نئے آنے کے باوجود پی ایس ایل نے پہلے ہی عالمی فالوونگ حاصل کر لی ہے ٹرونامنٹ کے پہلے تین سیزن متحدہ عرب امارات میں منقد ہوئے کیونکہ کچھ بین الاقوامی کرکٹ کھلاری پاکستان کا سفر کرنے کو تیار نہیں تھے لیکن جب سے لیگ نے اپنے تمام میچز پاکستان منتقل کر دیئے ہیں لیگ کی مقبولیت پھٹ گئی ہے پاکستان میں منقد ہونے والا اس کا ساتھویں ایڈیشن سب سے زیادہ کامیاب رہا جس نے زیادہ آمدنی اور ناظرین کمائے پی ایس ایل کے ساتھویں ایڈیشن میں پچھلے ٹورنامنٹس کے مقابلے سپونسرشپ اور نشریاتی حقوق میں تقریباً دو سو فیصد اضافہ دیکھا گیا بین الاقوامی سپانسرز کی مدد سے ٹورنامنٹ نے پچھلے کسی بھی ٹورنامنٹ کے مقابلے زیادہ آمدنی بھی حاصل کی بہت سے مختلف خطوں میں ناظرین کو راغب کیا خبیب بینک لیمیٹیڈ کے ایچ بی ایل نے دو ہزار پچیس تک مرکزی سپانسر کا اعزاز برقرار رکھا تقریباً تین اشاریہ پانچ بلین روپے کا معاہدہ پی ایس ایل ٹورنامنٹ کے پہلے ایڈیشن سے ہی پلاتینم گولڈ اور سلور سپانسرشپ کو فروغ دے رہا ہے اس سال سپانسرشپ کے زمرے برانڈ پارٹنرشپ کے حقوق میں تبدیل ہو کر دو زمروں میں تقسیم ہوئے سات پارٹنر کے حقوق اور ایک ایمپائر کا حق امائے ٹرانس گروپ انٹرنیشنل ٹی جی آئی جس نے عوامی ٹینڈر کے عمل کے مطابق سب سے زیادہ بولی جمع کروائی دو ہزار بائیس سے شروع ہونے والی اور دو ہزار پچیس تک جاری رہنے والی برانڈ پارٹنرشپ رائٹس کی چار سالہ مدد کے لیے بولی جی تھی قیمت سپانسرز کی جانب سے بہت زیادہ سرمایہ کاری کے ساتھ سپانسرشپ کے لیے سب سے زیادہ بولی ٹی جی آئی نے جمع کرائی تھی یہ وہی کمپنی ہے جس پر پہلے فرنچائز مالکان نے تیسرے سیزن کے دوران انفرادی فرنچائزز کے سپانسرز کو لالت دینے کا الزام لگایا تھا اس تاریخ کے باوجود کمپنی کو بولی کے عمل میں شامل کیا گیا اور سپانسرشپ کے حقوق حاصل کر لیے نصیر نے کہا کہ اس بار چار بولی لگانے والے تھے تین برانڈز کے پارٹنر کے حقوق کے لیے اور ایک سنگل سپانسر کے حقوق کے لیے ایک انتہائی مسابقتی بولی لگانے اور دوبارہ بولی لگانے کے عمل کے بعد تی جی آئی نے حقوق حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ بولی جمع کرائی نصیر نے کہا کہ ان کا خیال ہے کہ تی جی آئی سپانسرشپ کے لیے اس آلہ قیمت کے لیے پابند ہے کیونکہ کمپنی مارکٹ کنٹرول کھونا نہیں چاہتی تھی پی اے سیل انتظامیہ کے قریبی ذرائع کے مطابق پی سی بی پارٹنر کے حقوق تی جی آئی کے مقابلے میں کم قیمت پر فروخت کر رہا تھا نصیر کا خیال ہے کہ بولی کی رقم بہت زیادہ تھی اور تی جی آئی شاید اس سے منافع نہیں کما سکتا لیکن اس نے کمپنی کو مارکٹ کنٹرول برقرار رکھنے کی پوزیشن میں ڈال دیا لائیو سٹریمنگ کے حقوق دراز کو فروخت کیے گئے جس نے پی اے سل سات اور آٹھ کے لیے سب سے زیادہ بولی جمع کرائی ان کی بولی کی رقم پچھلے دو ٹورنامنٹس کے دوران لائیو سٹریمنگ کے حقوق کی بولیوں سے ایک سو پہ چہتر فیصد زیادہ تھی پاکستان میں آئی سی سی ٹی بیس ورڈ کپ دو ہزار اکیس کے لیے خصوصی ڈیجیٹل سٹریمنگ پارٹنر کے طور پر کمپنی کے تین سو میلین ویوز دیکھنے کے بعد اس زمرے میں کے لیے دوسری بڑی کامیابی تھی پچھلے ایڈیشنز کے دوران پی ایس ایل لائیو سٹریمنگ سپونسرشپ کے حقوق متعدد دیجیٹل پلیٹ فارمز کو فروخت کیے گئے تھے نصیر نے کہا کسی ایک ادارے کو ڈیجیٹل حق دینے کی وجہ انہیں خصوصیت کا فائدہ دینا ہے جب وہ جانتے ہیں کہ وہ صرف وہی ہوں گے تو وہ بہت بڑی رقم ادا کریں گے انہوں نے کہا کہ کسی کمپنی کو استثناء دینے سے وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اسے اپنے کاروباری مادل کے مطابق کس طرح استعمال کرنا ہے ایسی چیز جسے کمپنیا ترجی دیں نصیر نے کہا کہ پی ایس ایل کے ساتھویں اور آٹھویں سیزن کی بولی انتہائی مسابقتی تھی پچھلے پی ایس ایل ٹورنمنٹس کی ویورشپ ٹی وی اور ڈیجیٹل دونوں سے تھی لیکن اس سیزن میں بہت سے لوگوں نے ڈیجیٹل طور پر دیکھا دراز کے مطابق کراچی میں ٹورنمنٹ کے پہلے بارہ دنوں کے دوران پی ایس ایل کے ناظرین کی تعداد دو سو ملین سے تجاوز کر گئی اس کا مطلب ہے کہ روزانہ تقریباً سولہ ملین آرہ تھے ٹورنمنٹ کے دوسرے مرحلے میں جس میں پلے آف اور چیمپینشپ کا فائنل کھیل شامل ہے اس سے بھی زیادہ آرہ کی توقع ہے نصیر نے کہا کہ لیگ کے شروع ہونے کے بعد ٹی وی کے ناظرین پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کرنے کے مقابلے میں شائقین اب موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے گیمز دیکھنے کے زیادہ امکانات رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے کرکٹ میچوں کے لیے ٹی وی پر مبنی نشریاتی سنت کا خاتمہ ہو سکتا ہے کیونکہ کھیلوں کے شائقین کا بڑا حصہ 35 سال سے کم عمر کا ہے اور وہ موبائل اپ کے ذریعے دیکھنے کو ترجیح دیتے ہیں نصیر نے کہا لائیو سٹریمنگ کھیلوں کی ترقی اور فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہے میں پر امید ہوں کہ پی ایس ایل کے اگلے دو ایڈیشنز اور بھی زیادہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے پاکستان میں لوگ کرکٹ سے محبت کرتے ہیں لیکن پی سی بی کے پاس پی ایس ایل کے ساتھ مرک میں مزید تفریحی اور مشہور ایونٹ بنانے کا ویجن تھا انہوں نے پاکستانی شائقین کے جوش و خروج سے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی بھی قیمت پر پورا ٹورنمنٹ پاکستان میں کرانے کا انتخاب کیا انہوں نے کو ٹورنمنٹ کے ترانے کا اوفیشل انٹرٹینمنٹ پارٹنر اور اسپانسر بھی بنایا میں دنیا بھر میں اپنے عربوں سارفین تک پی ایس ایل سے متعلق مواد پھیلایا یہاں تک کہ پی سی بی نے سب سے پہلے ٹک ٹاک پر ترانہ جاری کیا اور افتتاحی تقریب میں وزیر آزم عمران خان بھی شامل تھے اس سے پی سی بی کی رسائی کو بڑھانے میں مدد ملی اور افتتاحی اور ترانہ وائرل ہو گیا ٹورنمنٹ کے پہلے مرحلے کے دوران ایک ٹک ٹاک سارف کا ترانے پر ڈانس اس وقت وائرل ہو گیا جب سٹیڈیم کے کیمرو نے اسے گانے پر رقص کرتے ہوئے فلم آیا پی سی بی نے ٹنک ٹنک پر ایک ٹرینڈ شروع کرنے کے موقع کا استعمال کرتے ہوئے شائقین سے کہا کہ وہ اپنے ڈانس کی چالے شیئر کریں اور انہیں پی ایس ایل کے آفیشل ہشٹیگرز اور کے ساتھ ٹیگ کریں کرکٹ فرنچائز کے مالکان کا یہ بھی ماننا ہے کہ کے ساتھ اس شراکت داری نے لیگ کو زیادہ سامین تک پہنچنے میں مدد کی پیشاور ظلمی کے مالک جاوید آفریدی نے کہا کہ ٹک ٹاک کو ٹورنمنٹ کے لیے سپانسر بنانا ایک زبردست اقدام تھا کیونکہ اس سے زیادہ نوجوان ناظرین کی تعداد میں اضافہ ہوا نوجوان ہمارا بنیادی حدف طبقہ ہے اور اس سنمنٹ میں گہرائی تک داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے اگرچہ ہر عمر پس منظر اور آبادی کے لوگ پی ایس ایل کی پیروی کرتے ہیں لیکن نوجوان ہمارا بنیادی حدف ہے انہوں نے کہا یہ پاکستان اور دنیا بھر میں کرکٹ اور خاص طور پر پی ایس ایل کے فروغ کے لیے ایک مصبت علامت ہے انہوں نے مزید کہا کہ پیشاور ظلمی اپنے برانڈ اور اپنے کھلاڑیوں کی تشہیر کے لیے بھی استعمال کر رہی ہے پلیٹ فارم کے ذریعے ٹیم اپنے کھلاڑیوں کی شخصیت کو زیادہ دکھا سکتی ہے کے ذریعے ٹیم ہم اہنگی اتحاد استقامت اور مساوات کی اقدار کو فروغ دیتے ہوئے نئے اقدامات کے لیے آواز بلند کرتی ہے درین اسنا پی سی بی کے سی او نصیر کا ماننا ہے کہ کرکٹ کا میار ٹیموں اور فرنچائزز کے درمیان بانڈ اور پاکستانی کرکٹ شائقین کی مہمان نوازی سے آنے والے کھلاڑی مستقبل میں کھیلنے کے لیے پاکستان واپس آنا چاہیں گے انہوں نے کہا کہ یہ خوش آئید رویہ پی سی بی کی تمام سطحوں اور حتہ کے حکومت پاکستان تک بھی ہے حکومت یہ بھی چاہتی ہے کہ وہ خوش آئید محسوس کرے ان کے ساتھ سرکاری مہمانوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے انہوں نے کہا نصیر کا خیال ہے کہ ٹورنامنٹ کے دوران چھوٹے اقدامات نے حالیہ ایڈیشن کو بہت بڑا بنا دیا افتتاحی تقریب میں وزیر آزم کو شامل کرنا اور میچ کے آغاز سے قبل میچ اپ کلپس کی نمائش ایک دو چیزیں تھیں جن کے بارے میں ان کے خیال میں لیگ نے جوش و خروش کے ماحول میں اضافہ کرنے کی کوشش ہی انہوں نے کہا کہ اس سے میچ سے پہلے حیجان پیدا ہوتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ لیگ صرف اپنا بران بنانا شروع کر رہی ہے ابھی بہت کچھ باقی ہے انہوں نے کہا کہ جتنے زیادہ لوگ شامل ہوں گے یہ سالوں میں اتنا ہی بڑا ہوتا جائے گا ویڈیوز کے بارے میں تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے سرخ گھنٹی کے نشان کو دبائیں نالج بلڈر میں خوش آمدید پاکستان کرکٹ بورڈ نے دو ہزار سولہ میں پاکستان سپر لی